مئیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک سب سے حسین بیالیس سال کی عمر جمانی اس کی مئیت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے اببہ زندہ ہیں وہ سکتا ہو گیا ہے زندہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے بلعجل اللہ بالعقوبہ چھپاؤ جلدی چھپاؤ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا اس پر ولید تھا اس پر عبد الملک تھا ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلائیا رجا بن حیوہ سے فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان چاچا بھی تھے سسر بھی تھے ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی میں نے اس کو قبر میں اتارا قبل کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا عبد الملک بن مروان گور اچھٹا تھا یہ جگہ صرخت کالا پھر میں نے ولید کو خبر میں اتارا اس کا بیٹا دس سال حکومت کی اس نے اکیس سال حکومت کی اس نے دس سال کی ولید بن عبد الملک میں نے اس کے قفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا پھر اس سلمان کا واقعہ تو ابھی سنایا پھر اس سلمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اب میں جا رہا ہوں مجھے دیکھنا پہلے تینوں نے حکومت کی پوجہ کی اور عمر بن عدل عزیز نے اپنے اللہ کی پوجہ کی انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے اے لوگو بچپن میں شیر و شاری کا شوق تھا تو میں شائر بنا تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا میں نے علم حاصل کیا جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا میں نے اس سے شادی کی اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو رازی کروں گا ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں چار پانچ سال کے بعد ان کی وراست میں حکومت آ رہی ہے اور تین برعظم پر حکومت ہے اور ایسا روب دب دبا ہے بنو امیہ کا کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا اور یہ بندہ دو سال دو مہینے تین برعظم میں زکاة لینے والا کوئی نہ بچا تین برعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا تین برعظم میں ظالم کوئی نہ بچا تین برعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا لیکن خود کیسا رہا گھر آئے فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں اب امتحان ہے میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق ماف کرو اپنے حق ماف کرو فاطمہ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی سیاسی لحاظ سے سیاسی دادا مروان بادشاہ باپ عبد الملک بادشاہ بھائی ولید بادشاہ دوسرا بھائی سلمان بادشاہ تیسرا بھائی حشام بادشاہ چوتھا بھائی یزید بادشاہ رپنا خامن بادشاہ سات نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی سیاسی سیاسی فاطمہ کہنے لگیں عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گے جو میں نے اپنے سارے حق ماف کی پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے فاطمہ بنت عبدالملک فرماتی ہیں دو سال دو مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹھے انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی مسلے پہ بیٹھتے روتے 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 وہیں سو جاتے روتے روتے وہیں سے اٹھتے پر تین برعظم میں ظالم کوئی نہ بچا مظلوم کوئی نہ بچا زکاة لینے والا کوئی نہ بچا گھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا تین برعظم کو ایسے ساف کر دیا ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دپالپور تک سارا لاکہ ملتان میں آتا ہے اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا کیسے استعمال کیا سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا تنخواہ پہ آگئے عید کا موقع آیا بچوں نے ماں سے کہا بارہ بچے تھے بچیاں بارہ بچے بچیاں ہمیں کپڑے لے کر دو عید آ رہی ہے ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لے رہا ہے یو بیلو فاطمہ کے پاس عمر تین برعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں ماں جی عید آ رہی کپڑے تو لے دیں اببہ سے کہیں کہ اببہ سے بات کرتے ہوں اببہ تو شریف لائے خزانے لبالب بھر ہوئے ہیں گندم کے ڈھیر کی طرح کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں جب میں نہیں پتا کیا کروں اس کے پہلے تین حکمرانوں نے ملوٹ مار کے بازار گرم کیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی ارے اپنی تاریخ پڑھو صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ صرف گانے ہی نہ سنتے رہ جاؤ اور بھی دکھا ہے زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا انہیں اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاہم اپنے غلام ہاں بھئی مزاہم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا اٹھے گھر گئے فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتی اپنی تاریخ تو دیکھو عید کا دن آگیا خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے سارے سردار سرداروں کے بیٹے اولا پوشاک اولا لباس ملنے آ رہے ہیں ملنے آ رہے ہیں ملنے آ رہے ہیں تھوڑے دیبا دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے عز عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرک برک پوشاک ہیں اپنے بچوں کو دیکھا ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈب ڈبا گئیں آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلا تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیئے ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک ان سے بھی چار آتھ آگئے تھے ان سے پہلے ہی فوت ہوگئے تھے کہنے لگے اببا جا آپ کو مبارک آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے آپ کو مبارک ہو آج ہمارا سر بلند ہے ہم شرمندہ نہیں ہے ہم شرمندہ نہیں ہے انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا آج کا میرا دیس کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعرف کروانے کے لیے پچاس لاکھ کی گھڑی لیتا ہے چھے لاکھ کا جوتا لیتا ہے آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو پڑا کرنے کے لیے وہ دس لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ دس لاکھ کا ہے ارے میری بیگ تو دس ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا او میرے دوست تو دو ٹکے کا نہیں ہے اگر تو دس لاکھ کے جوتے اور پچاس لاکھ کی گھڑی سے پچاس لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے ارے اس دھوکے سے نکلو برینڈڈ برینڈڈ برینڈڈڈ کہاں جا رہے ہو جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذل جلال کے قسم تمہاری گھڑیاں تمہارے بیگ تمہاری گھڑیاں تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے ابباجان آئے ہمارا ساڑا اچھے سر آ گیا سانو آج ساڑی عید ہو گئی کہ ساڑے اببے آج خیانت نہیں کیتی آئے ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی گھر میں تشریف لائے کہلیں کہ فاطمہ کچھ پیسے ہیں میرا انگور کھانے کو چیچا اوف 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 حضر فاطمہ رونے لگیں فرمایا میر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے ایک درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو ایک درم لے کے انگور خرید لے تو تڑا پٹھے فاطمہ میں جہانم نہیں پرداشت اوہ میرے بھائیوں جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو جو دن رات جووے شراب میں پھنس چکے ہو کیسے اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کر کھڑے ہو گئے فاطمہ میں جہانم نہیں پرداشت موں پہ ہاتھ کپڑا رکھا دوپٹا رکھا موں پہ اور بات کریں آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں یہ موں پہ کپڑا کیوں رکھتی تو تو خاموش ہو گئی لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی کہا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچھا پیاز دوڑ کے اس سے روٹی کھائی سالہ نے کھائی ارے مسردی دالی کوئی نہیں ہے پیاز کچھے پیاز نہ روٹی آئی تو ساڑا مزدور جڑا کوئی نہ کوئی چٹنی بنا بند ہے ترائے برعظم دے بعض شادیاں دھیاں کچھے وصلہ نہ روٹی بیٹیاں کھان دیاں اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کرو بھار کسے میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کسے تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیو میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں اور میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا ہوں بھائیو اس بندے نے اپنے آپ کو زبا کر دی اللہ کو راضی کرنے کے لئے زبا کر دی اپنے ذات کو اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو جب گورنر ہوتے تھے نا تو حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی ان سے انہیں عشق ہو گیا تو اپنی بیگم سے کہتے ہیں یہ باندی مجھے گفت کر دو وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتا جب یہ خلیفہ بنے کئی دفعہ ان سے کہتے ہیں مجھے حدیہ کر دو مجھے دے دو وہ کہتے ہیں میں نہیں دیتا جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو نہلایا خوبصورت زیورات سے سجایا عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی امر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفت ہے اس کو یوں دیکھا فرمایا کہاں سے آئی تھی کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا تو دو آدمی بلائے ہیں کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیجتو وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المومنین امیر المومنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے لیکن تمہیں اللہ کے لئے قربان کرتا میں اپنے عشق کو اللہ کے لئے قربان کرتا ہاں اب اللہ نے صلح کیا دیا جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلائیا رجا کو جو میں بات پہلے چھوڑ کے ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں عبد الملک کالا ہو گیا تھا ولید کالا ہو گیا تھا یہ کیوں کالے ہوئے تھے یہ بے نمازی نہیں تھے بدکاری نہیں کرتے تھے کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی یہ ظالم تھے ظالم ظالم انسانوں کا خون پیا مال میں خیانت کی اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیئے آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہہ دیکھو میں جا رہا ہوں مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا انتقال ہوا ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے سلمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذابِ قبر پہلے شروع ہو گیا عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا ایسے ہوا کا جھونکا آیا ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا یوں آیا یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا لوگ کٹھے ہو گئے پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براعتم من اللہ العمر اپنے عبد العزیز من النار یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بند عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے آہا مرنا ہو تو یوں مرو اللہ ایسی موت دے دے کہتے ہیں بھر میں نے کوئی قبر میں اتارا جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جسے چودمی رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو محبب ہے موسیقی موسیقی موسیقی